اسلام علیکم میں ہوں عمر اور آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں جو ماں بیٹی کی ہے اور ان دونوں ماں بیٹی نے ملکے دو پاکستانی بریٹش ہے جس کا مردر کیا ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ یہ دونوں ٹک ٹاک سٹار ہیں محق بخاری اور اس کے مردر کا نام ہے انسرین بخاری یہ دونوں بریٹش بورن ہیں اور جو دو لڑکے جن کا مردر کیا گیا ہے وہ بھی بریٹش پاکستانی ہے وہ اس محق بخاری کی جو والدہ ہے انسرین بخاری اس کا افیر چاہ رہا تھا پاکستانی لڑکی کے ساتھ مدر کا نام ہے اس کی فورٹی فائی فیئر ایج ہے وہ نام تھا انسرین بخاری وہ لڑکا تھا اکیس سے بائیس سال کا تو ان دونوں کا افیر چاہ رہا تھا کفی عرصے تھا تاکہ انہوں لوگوں کا افیر چلتا رہا محق بخاری کی والدہ نے کہا ہے کہ میں اب آگے نہیں چلنا چاہتی آپ کے ساتھ بریک اپ کرنا چاہتی ہوں تو لڑکے کو وہ اچھا نہیں لگا تو لڑکے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مزید چالتا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے تو اس کی جو محق بخاری کی والدہ اس نے نکار کر دی اس نے کہا کہ میں اب آگے اور نہیں چل سکتی تو لڑکے نے پھر اس کو بلیک مل کرنا شروع کر دی اس نے کہا کہ میرے پاس تمہاری بہت ساری ایسی ویڈیو ہے جس کو میں سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا تو کافی عرصے تک ان کو بلیک مل کرتا رہا تو پھر محق بخاری اور اس کی والدہ نے پلان کیا کہ ہم اس کو کسی جگہ پر بلا کے ان کو مار دیتے ہیں تو پھر محق بخاری اور اس کی جو والدہ ہے اندسرین بخاری ان لوگوں نے پلان کیا اور کے ساتھ دو اور چار لوگ اور بھی تھے یہ ٹوٹل تین گاڑییں تھی ایک گاڑی وہ تھی جس میں لڑکا اور اس کا ایک دوست آیا تھا جس کے ساتھ اس کی والدہ کا افیر تھا وہ اس کو بلائیا محق بخاری اور اس کی والدہ دونوں ایک ہی کار میں تھے اور ایک کار اور تھی پیچھے جس میں وہ اور لوگ تھے جو ان دونوں کی مدد کر رہے تھے تو ان لوگوں نے ایک جگہ پہ بلائیا وہاں پہ اس کو کہا کہ آپ باہر نکلے لیکن وہ باہر نہیں نکلے دونوں نے گاڑی تیز کر لی یہ محق بخاری کی جو گاڑی تھی وہ اور اس کے جو ہیلپر تھے انہوں نے اس لڑکے کا پیچھا کیا اس کی پیچھے گاڑی لگائی وہ لڑکا اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے پلیس کو کال کی لیکن اس سے پہلے کہ پلیس کچھ ایکشن لیتی پلیس پہنچ پہنچتی وہ اس کی جو گاڑی کی سپیڈ تھی وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ مائل پر آور تھی اتنی زیادہ سپیڈ کی وہ ان لوگوں نے اس کو ہٹ کیا اور اس کی جو گاڑی تھی لڑکے کی وہ روڈ سے اتر گئی اور جا کے کرب کو لگی جس سے اس کی سڈلی وہاں پہ دونوں کی ڈیتھ ہوگی وہ لڑکا اور اس کا جو دوست تھا دوست کو تو کس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے کیا چاہا ہے تو ان لوگوں نے وہاں پہ ایکشنڈ کا بہانہ بڑھایا اور وہاں سے آ گئے پلیس پہنچی پلیس نے ویسیگیشن شروع کی تو جب پتہ چلا بعد میں یہ تو مڑ رہا ہے یہ تو ایکشنڈ ہے ہی نہیں تو ان لوگوں کو جب صبح یہ گھر میں سوئی ہوئی تھی بہک مخاری اس کے والدہ انڈر سرین مخاری تو صبح 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 ان کو آگے گھر سے ان کو پکڑا وہاں پہ اس کی فرسٹ جو سٹیٹمنٹ تھی ان کا انٹریویو لیا اور انٹریویو میں کچھ اور انہوں نے سٹوری سنائی اور جو بعد میں پلیس سیشن جا کے دوبارہ لیا تو وہاں پہ کچھ اور سٹوری سنائی لوگوں نے وہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو نہیں مارا یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا تو پلیس نے جب سی سی ٹی وی چیک کیے ہائی وے کے موٹر وے کے جدر سے وہ گزرے تھے گھروں کے جو سی سی چیک کیے تو یہ لوگوں کو کالز بھی چیک کی تو جب ان کو انویسیگیشن کی تو پتہ چلا کے لوگوں نے پیلان کر کے ان کو مارا ہے وہ مارے کے بعد اس کو ایکسیڈنٹ کا روح دے دیا ہے تو یہ بار بار آپ جھوڑ بھو رہے ہیں عدالت کے اندر بھی پلیس کے ساتھ بھی جھوڑ بھو رہے ہیں پلیس نے ان کو کرون پاک دیا کہ یہاں پہ ہاتھ رکھے آپ اپنی گواہی دیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہی ہے لیکن انہوں نے وہاں پہ رکھے بھی کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں لیکن وہ جب انویسیگیشن مزید ہوئی پکچر سامنے آئی ویڈیو سامنے آئی تو یہ عدالت نے ان لوگوں کو گلٹی قرار دیا ہے اور ان کا جب ٹرائل شروع ہوا تین ماہ کا ٹرائل چلائے ان کا تین ماہ کا جب وہ بارہ جج بیٹھتے ہیں جیڈیوشنی بیٹھتی ہے وہاں پہ تین ماہ تک ان کا جو ٹرائل ہوا ہے تو اس میں جیڈیوشنی اس کو گلٹی قرار دیا ہے اب ان لوگوں کو لائف پریزن ہوئی ہے جو اس کی ساری زندگی اب یہ پریزن میں گزاریں گی اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے اپنی سوشل میڈیا پہ اچھی لائف تین کی اچھے پیسے کمارے تھے یہ لوگ جیسے بھی تھا اچھی لائف تین کی لیکن یہ لوگوں نے دیکھو کیا کیا اور اپنی زندگی کو خراب کر دیا مہک مخاری کی جو ایج ہے وہ 23 سے 24 سال ہے جو اس کی والدہ ہے اس کی جو ایج ہے وہ 45 ایر ہے وہ بہت ہی پیارے خوبصورت لڑکے تھے جن لوگوں کو انہوں نے ایکسیڈن کر کے مار دیا ہے ان کے گھر والوں پر کیا پیتری ہوگی میں دعا کرتا ہوں گا اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں کو جنرل فردوس میں علا مقام تعاف رمائے اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف دنیا میں بھی کرے گا آخرت میں بھی کرے گا اور یہ دونوں فار لائف فار لائف یہ پریزن میں گئی ہے یہ اب واپس نہیں آنے والے بار بار جھوڑ بولا ہے عدالت میں بھی جھوڑ بولا ہے بار بار بولا ہے لیکن یہ تو انگلینڈ ہے یہاں پہ تو جھوڑ چلتا ہی نہیں ہے یہاں پہ تو پروف چلتا ہے یہاں پہ تو سچ صرف سچ چلتا ہے عدالت میں چلتا ہے یہاں پہ ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں میرے پاکستانیوں دوستوں کو سب کو گزارش ہے جو جہاں پہ ہے اپنے پاکستان سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اپنے خواب لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی بھی کامت کرنا جیسے آپ لوگوں کی بھی زندگی عذاب بن جائے اور آپ کے پیچھ لے جو گھر والے ان کی بھی زندگی عذاب بن جائے ایک انسان کے اوپر کتنے لوگ ڈپینڈن ہیں پاکستان میں ایک جیسے کتنے لوگ کے گھر چلتے ہیں تو یہ لوگ یہاں پہ ایسا نہیں سوچتے یہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ یہ اپنا فیدہ ہے ان کا ان کا کیا فیدہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے میرا کیا فائدہ ہے یہ یہی سوچتے ہیں ہم لوگ ایسا نہیں سوچتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے ایک کام کرنے سے میرے پیچھے کتنے گھر چلیں گے تو یہ ٹوٹل سات لوگ ہیں جنہوں نے یہ یہ کیا ہے محق بخاری اندسرین بخاری اور اس کے جو ہلپر تھے وہ ہیں اس کا امر جمیل اور کچھ لوگ